سر سن لیں نا پوائنٹ پر چل گیا ہے آپ سب کو پوائنٹ پر چل گیا ہے ہم سب کو سمجھ آگیا آپ کا پوائنٹ اور نہیں نہیں ایسے نہیں کریں کہاوہ صاحب سن لیں آپ مجھے بتانا میں غلط سمجھاؤں گے نہیں تفسیر نہیں چاہیے نا وہ لوگ لائن پر کھڑے ہیں نا کن لوگ نے بتائیں نا کن لوگ نے دیا اچھا مثلا آپ بتائیں لال موجید میں کدھر تھے مدارس کدھر ہے لال موجید پر کدھر تھے آپ لوگ غنی خان کے نیچے ملہ عمر نے تذکیہ کیوں نہیں کیا ہوا کیا تھا کسی کو پتا ہے ملہ عمر کا واقعہ کیا ہے وہی کچھ ہوا ہے جو پاکستان میں مدرسوں میں ہو رہا ہے ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لڑکے بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ کمزور تھے تیرہ منڈے بارے اس نے تھرٹین پیپل کیا پاکستان میں کسی مدرسوں نے روز ہوتا ہے یہ واقعہ پاکستان قرار ہو تذکیہ اپنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کرامت صاحب آپ موہ کے ساتھ کرامت بھی تو کھول دینا میں آپ کی تقریب میں ایک حرکت کرنا لگا اس نے میں آپ کا سوال اپنے طور پر سمجھاتا ہوں آپ کہنا غلط سمجھ آئیے تفصیق کیجئے گا میری آپ کہہ رہے کہ بھئیہ اگر ایک بندہ نماز پر نہیں آتا جہاد پر کہہ جائے گا نظام پر کہہ جائے گا یس یس اور نو یہی تفصیل نہیں چاہیے نا لوگ لائن پر کھڑے نا میں اس کا جواب دیتا ہوں اگر ہم دیکھ رہے نا سب ہمیشہ اسلام دی دی کن لوگوں نے بتائیں نا کن لوگوں نے دی اچھا مثلا آپ بتائیں لال مجید میں کدھر تھے مدارس کدھر ہے لال مجید پہ کدھر تھے آپ لوگ تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ ہم طالبان سے کیوں ڈرتا ہے وہ پاکستان سے کیوں نہیں ڈرتا طالبان کے ہمیں طالبان جانا پڑے گا غور ہے سمجھے اس بات کو یہ معاملہ ہائر مدرسے سے آئے گا جب بھی کوئی بات آئے گی تذکیہ ہے کہ طالبان بھی مولوی ہیں وہ طالبان نے اسے مولوی بنائیں نا ہم کون منہ کر رہے ہیں طالبان نے یہ بتائیں جب امریکہ قیام صاحب قیام صاحب غور ہے سنیے گا یہ بات غنی خان کے نیچے مولو عمر نے تذکیہ کیوں نہیں کیا آپ کو بتاتا ہوں طالبان کی کہانی 30 سیکنڈز کے اندر میں ارتا بیٹھتا ہوں نا اسے بتا رہا ہوں آپ کو تین سال ہو گئے ہیں تک ان کی سائیکولی سمجھنے میں مجھے آپ جاگے ہو جانگیتے ہیں ان سے پہلے سے میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں ہوا کیا تھا کسی کو پتا ہے مولو عمر کا واقعہ کیا ہے وہ کچھ ہوا ہے تو پاکستان میں مدرسوں میں ہو رہا ہے ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لڑکے بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ کمزور تھے چیخیں مارے تھے کہ ہمارے لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تمہارے مدرسے میں اور وہ اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا ہے اور جا کے مدرسے کو کہا باہرہ اس مولی کو پوچھیں نا طالبان سے بتائیں گے وہ یہاں پہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے اس نے پورا علاقہ ہی کٹھا کیا شرابوں کے اندر اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے یار یہ کنیکٹڈ آدمی ہیں مدرسے کے دن انتظام کنیکٹڈ آدمی اس نے تھری ڈیز کا نوٹس دیا کہ تین دن میں وہ مولوی مجھے چاہیے نہیں تو پھر دم ریکھنا میں کرتا کیا ہوں کون تھا اکیلا تھا ملہ عمر بھی ایک مولوی تھا اکیلا تھا مدرسے میں درس پڑھاتا تھا پڑھیں سنیں لوگوں سے اصلی لوگوں سے بات کریں آپ پاکستان میں کیا ہوا پھر اس نے تین دن کے نوٹس کے بعد اکھیر کے پھیکا سب کو تیرہ مندے مارے اس نے تھرٹین پیپل ویڈاوڈ اویپن کیا پاکستان میں کسی مدرسے نے روز ہوتا ہے یہ واقعہ پاکستان میں قرارہ تذکیہ اپنا درتے ہیں سارے کے سارے میں نے کہا آپ کہا ہے نماز نہیں پڑھنی جو نماز نہیں پڑھتا تو شیطان ہے مگر یہ بات نہ کھریں کہ نماز پڑھیں گے تو روزہ رکھیں گے روزہ رکھیں گے تو زکاة دیں گے زکاة دیں گے تو حج ہوگا یہ کون سنسزام اسلام ہے بتاؤں صحابہ کے نام حضرت اسود ریلاللہ کے نام بتاؤں آپ کو آپ کو بتاؤں گا میں اسے بہتر خیبر کا ہی موقع ہے اسود جو کہ دودھ کام کرتے ہیں یہودیوں کے لئے مسلمان نہیں ہو بھی اور انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے تم لوگوں نے کیسے خیبر کو بند کر دیئے تم تو ہینڈ فل ہو اتنے سے بندے ہو ٹوٹل یہ خیبر بند کر دیئے تم نے کیا کرتے ہو یہ ہے یہ اسلام یہ کون کتنی نمازیں پڑھیں ہیں رضی اللہ عنہ نے زیرو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اگر کنڈیشنل کر دیا نا اسلام کا نظام تو ہمارے پاس پچاس ہزار بندے ہیں آپ کو پتا ہے نا اگر خالی نماز یا روزہ یا رکعت ہوتی میں وہ گناہوں کتنے پارلیمنٹ ہاؤس میں سارے نمازی ہیں جب نظام پہ کنفیوز رہے ہیں تو دونوں ہم نے پوری کر رہے ہیں اپنی آپ کی کنفیوزن دور کرنی ہے میں نے کہ بلیف کے اندر اس اسٹیبلشمنٹ کو کرے اور آرگیومنٹیشن دے انٹیلیکچولی کہ بھئی نظام کیوں ضروری ہے اور ٹولی بلیئر نمازی ہے اس کا نظام کیسے پورا آگئے دنیا میں وہ روزہ رکھتا ہے اس کے نظام کو سلطہ کر رہے ہیں بیٹھ کے اس نے تنزکیہ کیا ہوئے ٹیکنیک وہی ہے انٹیلیکچول فتح اس کے بعد پولیٹیکل فتح علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب انہوں نے یہی کیا ہے سیکھ گئے ہیں وہ ہم نہیں سیکھ رہے ہیں آسان کر کے بتا رہا ہوں آپ کو آپ مومن ہیں تنزکیہ ہوا ہے آپ کا کسی اور دین پہ ہوا ہے بس بس ورنہ جس نے بھی آپ کو کوٹیشن دینی ہے نا کہ اسلام کا کام جس نے بھی کیا ہے جس نے بھی کیا اس نے پہلے تذکیہ کیا ہوا تھا تو میں آپ کو کروڑ مثالہ دے دیتا ہوں کروڑ مثال دے دیتا اچھا میں آپ کو موٹی مثال دیتا ہوں جب اپارٹائیٹ مومنٹ چل دی تھی نا ساؤتھ ایفریقہ میں تو اسرائیل سے فتوہ ایش ہوا جہودیوں کے علماء نے دیا کہ ترائیت میں لکھا جہاں ظلم ہوگا ادھر ہم مٹائیں گے اور یہودی کیا ادھر یہودیوں نے جانے دیں کہ ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے کالوں کے خلاف حبشیوں کے خلاف ہم کیا کر رہے تھے اس وقت تذکیہ کروڑا رہے تھے جی ہاں تذکیہ کروڑا رہے تھے ان کو اتنی سینس ہے نظام کہ اس لئے اسرائیل چمک رہا ہے پوری دنیا میں پڑھ رہے تو صحیح میں نے اپنی طور سے کانیوں سنائی ہے جس کو سمجھ نہیں آرہی پڑھ لے کہ جیویش مومنٹ ہوئی کیا تھی جب اپارٹیٹ مومنٹ چل رہی تھی اسرائیل سے نکلنے سے جماعتیں تبلیغ کے ہزار جماعتیں نکال دیتے ہیں یہ فلسطین کے لئے جہادگی بھی جماعت نکال دینا نہیں وہ کوئی تیار نہیں اس کے لئے تو ظاہر ہے کیوں تیار ہوگا نیچے سینٹر کے اندر ورلڈ بھی کوئی اور بنائے ہو آپ نے ساٹھ ساٹھ سے تبلیغی جماعت ہے ابھی تک ایک نمازی تیار نہیں کر سکے نمازی تیار کر رہے ہو سوچنے سے ہی حج کے بعد سب سے بڑا استعمال تبلیغ کا اوہ مانتا ہوں تبلیغ پارٹ آف اسلام ہے ناٹ آل آف اسلام کس نے روکا ہم تو جہاد کے بیتے بھی تبلیغ کریں گے جا کے تبلیغ کس نے روکا ہے کوئی یہ نہ کہے تبلیغی جماعت اخلاف ہوں بہت عالی کام ہے مگر مقصد نہیں ہے یہ کوئی اور سا سمجھیں اس بات کو اگر حج کے بعد سب سے بڑا استعمال آپ کے پاس ہو رہا ہے تھوڑے سے بندے دے دو اتنے بھی نہیں تیار ہو سکے ابھی تک تلویغ جانا ہے اور کہاں جانا ہے اسلامباد کے دلو جانا ہے ساتھ پاکستان آرمی جائے گی ہمارے ہمیں خالی پارلیمنٹ ناوزو کنوینس کرنا ہے ہم نے کونسا نیتر تلوی پہنچ جانا ہے جانا ہی تمہاری آرمی ہی ہے ہم سے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سیلفش ووٹ بانگنے والے بھی پارین ہی ڈیل ہو رہے ان کو پرچلے گا پاکستان بول بھی ہو گیا انہوں نے داڑیاں راکھ راکھ کے فلسطین فوج بھیجنی ہے آپ کو سمجھ کیوں نہیں آئے انٹیلیکشنل وارفر کتنی افیکٹیو گیم ہے